بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم روزانہ واقعات سننے کے لئے اس چینل کو سبسکرائب کریں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک گناہگار شخص تھا جس سے لوگوں نے بیزار ہو کر اس کو اپنے شہر سے نکال دیا وہ ایک ویرانے میں رہنے لگا تھا اور جب اس کی موت کا وقت ہوا اور وہ انتقال کر گیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وہی آئے کہ ہمارے ایک ولی کی فلان جگہ وفات ہو گئی ہے آپ اس کو غسل و کفن دے کر نماز جنازہ پڑھیں اور لوگوں کو بتا دیں کہ جس کے گناہ زیادہ ہوں وہ لوگ اگر اس کے جنازے میں شریک ہوں تو میں ان کی بھی مغفرت کر دوں گا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل میں اعلان کر دیا اور کثیر تعداد میں لوگ جمع ہو گئے اور جب لوگوں نے اس کی لاش کو دیکھا تو اس کو پہچان لیا اور کہا کہ حضرت یہ تو بڑا گناہگار شخص تھا اور ہم نے تنگ آ کر اس کو گاؤں سے نکال دیا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تاجب ہوا اور اللہ سے سوال کیا کہ اللہ یہ کیا ماجرہ ہے تو اللہ کی وحی آئی کہ موسیٰ یہ بات تو سچ ہے کہ یہ گناہگار تھا مگر جب اس کی موت کا وقت آیا تو اس نے اپنے دائیں بائیں دیکھا تو کوئی رشتہ دار یا دوست نظر نہیں آیا اور خود کو نہائیت اکیلہ محسوس کیا اور آسمان کی جانب نظر اٹھائی اور کہنے لگا اے میرے پروردگار میں تیرے بندوں میں سے ایک بندہ اور تیری بستیوں سے نکالا ہوا غریب الوطن ہوں اگر میں یہ جانتا کہ مجھے عذاب دینے سے آپ کی حکومت میں کوئی زیادتی ہوتی ہے یا مجھے معاف کر دینے سے آپ کی حکومت میں گمی ہوتی ہے تو میں آپ سے مفرد کا سوال نہ کرتا میری پناہ اور امید کا مرکز سوائے آپ کی ذات کے کوئی نہیں میں نے یہ سنا ہے کہ آپ نے اپنے کلام میں نازل کیا ہے کہ میں ہی غفور الرحیم ہوں پس میری امید میں مجھے ناکام نہ فرما اللہ تعالی نے فرمایا کہ اے موسیٰ کیا میرے لیے یہ اچھی بات تھی کہ میں اس غریب الوطن کو رد کر دیتا جبکہ وہ میرے سے وسیلہ پکڑ رہا ہے اور میرے سامنے گڑ گڑا رہا ہے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ مولانا رومی رحمت اللہ نے لکھا ہے کہ آپ پر اللہ کی وحی آئی کہ موسیٰ ہم نے تم کو اپنا مقرب بنا لیا ہے اور تم کو اپنے لیے چن لیا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ پروردگار وہ کیا خصلت ہے جس کی بنابر آپ اپنے بندوں کو اپنا برگزیدہ مقرر بنا لیتے ہیں اللہ تعالی کی جانب سے اس کا جواب ارشاد ہوا کہ مجھے اپنے بندے کی یہ بات اور عدا بہت پسند ہے کہ وہ مجھ سے وہ معاملہ کرے جو ایک چھوٹا بچہ اپنی ماں کے ساتھ اس وقت کرتا ہے جب اس کی ماں اس پر غصہ ہوتی ہے اس وقت بچہ اپنی ماں کے ساتھ کیا معاملہ کرتا ہے اس کو سنیے کہ جب ماں بچے کو تمانچہ مارتی ہے تو وہ ماں ہی کی طرف دوڑتا ہے اور اس سے لپٹ کر چلاتا ہے یعنی یہ بچہ اپنی ماں کے سوا کسی سے مدد بھی نہیں چاہتا اور اپنی ماں ہی کو تمام خیر و شر کا سرچشمہ خیال کرتا ہے اللہ تعالی نے فرمایا کہ موسیٰ یہ ہے وہ عدا جس کی وجہ سے میں بندے پر عنایت کرتا ہوں اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالی کو بندے کی یہ عدا پسند ہے کہ وہ صرف اسی کو پکارے اور ہر وقت اس سے لو لگائے مزید ایسے ہی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں